مارچ 2007 جسے آج تک بھرتیے کیرکیٹ کا بنوطہ ہشٹا کا اس ٹیم کہا جاتا ہے وجہ 17 مارچ 2007 کو وہ بھرتیے ٹیم جسے اس 2007 ونڈے ورلڈ کپ کی بنوطہ ہشٹا ہونگش ٹیم میں سے ایک بتایا جا رہا تھا وہی ٹیم اپنے ورلڈ کپ کے پہلے مائچ میں اس ورلڈ کپ کے سب سے کمجور ٹیم میں سے ایک بنگلہ دیش سے پانچ وکٹ سے ہار جاتی ہے چاروں طرف سے بھارت کو بس گالیاں ہی سننے کو مل رہی تھی پر بات صرف گالیوں پر ہی نہیں روکی 23 مارچ 2007 کو جب بھرت سلنکہ سے اپنا ڈی فائٹنگ مائچ کھیلنے اترات تو بھارت کو کسی بھی حال میں جیتنا ہی جیتنا تھا اس مائچ میں بھی بھارت 255 رن کا ایک ایوریج ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے 185 رن پہ آل آؤٹ ہو گیا چیز ٹیم میں گانگولی، سچین، سباک، درابیٹ، یوراج، دھونی جیسے بٹس میں تھے اور جہیر، اکرکوملے، بجی جیسے بولر تھے اس ٹیم کا ورلڈ کپ آتے ہیں، اتنا بیوس ہو جانا کسی کو راس نہیں آیا جہاں صرف بنگلہ دیش سے ہارنے پہ دنیا اپنے سبدوں کی پرہار کر رہی تھی وہیں سلنکہ سے ورلڈ کپ سے باہر ہونے پہ یہی پرہار پتھروں میں بدل گئی بیچ سرک کرکیٹروں کے پتلے پھونکے گئے تو یوراج سے دھونی تک کے گھروں میں پتھر مارے گئے اس وقت کے کپتان راہل درویٹ کو جان کی دھمکیا تک آنے لگی لوگ اس بات کو بلیب نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ٹیم اتنی آسانی سے اپنے ورلڈ کپ سفر کو اینڈ کر آئی ہے چار سال آپ جب کسی چیز میں لیو ایٹ کرے اور اس کے بعد یہ حال دیکھے تو ہوتا ہی ہے ورلڈ کپ کے بعد بھارت جب انگلینڈ ٹور پہ گیا تو وہاں راہل درویٹ بیچ ٹو ہی تب کے بی سی سی آئی کے پریسیڈنٹ سرد پوار کے پاس گئے اور انہوں نے سرد پوار سے کہا کہ میں اب اور کپتان کی کیپٹینسی نہیں کر شکتا ہوں میری اس ریسپونسبلیٹی کا دہ اینڈ کیا جائے مجھے لگتا ہے میری کپتانی میرے بیٹنگ کو ایفیکٹ کر رہی ہے تو اب میں کپتانی کی جمہداری چھوڑ پورے طریقے سے اپنی بیٹنگ پر فوکس کرنا چاہتا ہوں بیچ ٹور اچانک سے آئے درویٹ کے آئے اس بیان سے سب کو کس نکس ٹال دیا کیونکہ اگر ورلڈ کپ کی جرنی کو اگنور کر دے درویٹ نے اچھی کپتانی کی تھی پر اصلی کام تو اب شروع ہونا تھا بی سی سی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اچانک سے اب کسے کپتان بنایا جائے بہت سوچنے کے بعد بی سی سی آئی کے مند میں ایک ہی نام آیا وہ تھے سچن تندرکار ایک چھوائس ابھی شور اپ گانگلی ٹیم میں ابھی جرور تھے لیکن گانگلی اور ریڈی کچھ ٹائم پہلے کپتانی سے سٹیم آؤٹ کر چکے تھے بی سی سی آئی نے سچن کے سامنے ریکویسٹ جرور رکھی لیکن وہ جانتے تھے سچن کے عمر ابھی بھی اس وقت قریب چھوٹیس سال اور سچن کا کپتانی میں کوئی خاص ٹیک ریکارڈ بھی نہیں رہا تھا لیکن بی سی سی آئی کو اس سامنے سب سے بیس ٹوائس سچن ہی لگے لیکن بی سی سی آئی جانتا تھا کہ انہیں جلد ہی ایسا کپتان ٹیم میں ورلڈ کرنا ہوگا جو لمبے سامنے کے لئے ٹیم کا کماند سمال سکے اور بی سی سی آئی کو یہاں سے ایک جھٹکہ اور لگا کہ سچن تندرکار نے جمہداری کو لینے سے منع کر دیا کیونکہ بی سی سی آئی مینلی آنے والے پہلے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے لئے ٹیم ڈیولپ کرنا چاہتی تھی اور سچن کے کپتانی نہ لینے کے تین مین ریجن تھے پہلا وہ جانتے تھے کہ وہ ٹیم کے سب سے سینئر پلئر ہیں جس وجہ سے دوہجہ سرات ونڈے ورلڈ کپ میں ہار کی وجہ کا انہیں ایک بہت بڑا ریجن بھی مانا جاتا تھا اور ایسے وقت کا انہیں ایک بہت بڑا ریجن بھی مانا جاتا تھا ایسے وقت پہ وہ کپٹینسی کی ریسپونسپلیٹی اور نہیں لینا چاہتے تھے اُلٹا انہ کا کپٹینسی کا ٹیک ریکارڈ اور بھی کوئی خاص نہیں تھا تیسرا ریجن وہا تھا ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں جانے کے لئے خود کو ایک کریکٹ چوائش نہیں مانتے تھے سرات پوار نے بتایا کہ سچین کے منع کرنے پہ میں نے بولا اگر تم اور درویٹ کپٹینسی نہیں کروگے تو کون کرے گا اور یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہونے والی ہے تو سچین کے منع کرنے پہ جب سرات پوار نے جب سچین سے سوال کیا اگر تم دونوں ہی کپٹینسی کے لئے ہاتھ کرے کر دوگے تو پھر ہم کس کو آنے والے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں ایسا کپٹین بھیجیں گے تو اس پہ سچین نے کہا تھا کہ ایک نام ہے جس میں کپٹینسی کا دماغ بھی ہے اور ایسے کٹھین وقت میں کپٹینسی لینے کا جگرہ بھی اور وہ ہے ایم ایس دھونی جب سچین نے دھونی کا نام سجیسٹ کرا تب بی سی سی آئی کے بہت لوگ اس نام سے تاجوب میں تھے کیونکہ ٹیم میں ہر بجن سہواگ یوراج جیسے کئی اور بھی بڑے نام موجود تھے تو کپٹینسی کے لئے چوائسز مانے جا رہے تھے اب دیکھئے سہواگ بھجی اور یوراج سے پہلے دھونی کو کپٹین کیوں چوز کرا گیا اس کے پیچھے ایک بہت ہی بارا کہانی ہے جو میں اگلا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور سچین نے اس وقت دھونی کا نام کیوں لیا وہ میں بتاتا ہوں آپ میں سے بہت لوگوں کو پتا ہوگا کہ سچین اکثر سیڈ پوزیسن پر فیلنگ کیا کرتے تھے اور دھونی سچین کے بیچ کافی کوننگ بھجیسن ہوتی رہتی تھی سچین نے بتایا تھا کہ دھونی کی باتوں کا میچ ریالٹی لیول اتنی کم میچ اس کھیلنے کے بوجود بھی ایسا تھا کہ جیسے انہوں نے نہ جانے کتنے میچ اس کھیل لیے ہو ہم سب آج یہ تو جانتے ہیں کہ دھونی اپنے کیریئر میں ویکٹ کے پیچھے سے کیسے بولرز کو ایک پٹ دیتے رہتے تھے لیکن سچین نے اصل میں تب ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ٹیم میں ہرباجان سنگھ جاہیر کھان کر کر اور کوملے جیسے ایکسپیرینس بولر ہی بٹسمن کی کمیوں کو آنکنے میں اسفل تھے دھونی پندر سے بیس میچ اس کے بعد ہی بولر کو ان بٹسمن کی کمیاب بتانے لگے تھے سچین نے بتایا تھا کہ اس سمائے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ دھونی کا نام مجھے لوگوں کے سامنے اتنا جلدی رکھنا ہوگا لیکن میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ ایم اس دھونی پورے طریقے سے پیور کیپٹین میٹیریل ہے سچین نے کہا تھا کہ میں نے لوگوں کو یہ تو بولتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بندہ بیٹنگ کے لیے بنا ہے یہ بندہ بولنگ کے لیے بنا ہے پر ایم اس دھونی کو دیکھ کے پہلی بار میں دل میں یہی کہا رہا تھا کہ یہ بندہ کیپٹینسی کے لیے بنا ہے تو یہی وجہ رہی کہ سچین نے اس دن بینا کچھ سوچے سرط پوار کو دھونی کا نام کیپٹینسی کے لیے سیجیسٹ کر دیا ویسے تو درویٹ نے ونڈے ٹی ٹوینٹی ٹیسٹ تینوں کا فارمیٹ سے کپتانی چھوڑنے کا پرستاؤ رکھا تھا پر جیسا میں نے کہا بی سی سی آئی کو سچین کی باتوں پر بھروسہ تھا لیکن ابھی دھونی کی کیپٹینسی پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے بس اتنا ہی فیصلہ لیا کہ درویٹ ابھی ونڈے کے کیپٹین بنے رہنگے اور پھلحال آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ہم دھونی کے ساتھ جائیں گے اور اس دن کے بعد سے اتحاس گوا ہے کہ دھونی نے اپنی کیپٹینسی کی پہلی ہی ایک چام کو صرف کوئی میچ جیتا کر پاس نہیں کیا بلکہ پہلی ہی بار میں بھارت کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ویجیتہ بنا کر پاس کیا سچین کا ایک ایک سبد مانو جیویت ہو گیا تھا جس دن بی سی سی آئی کو دھونی کی کیپٹینسی پہ بھروسہ تک نہیں تھا اسی بھی یہ احساس ہو گیا کہ سچین صحیح تھے اور وہ غلط تیجہ یہ رہا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جشت بعد دھونی کو ونڈیک فارمیٹ میں بھی کپٹان بنا دیا گیا اور دیرے دیرے جب کملے نے ٹیسٹ چھوڑا تو دھونی ٹیسٹ کے بھی کپٹان بن گئے اب ان کی کپٹانی میں بھارت نے کیا کیا حاصل کیا مجھے نہیں لگتا ہے بتانے کی ضرورت ہے کیونکہ اتحاس کے پنوں پر اور بی سی سی آئی کا آوارڈ روم چیک چیک کر آج بھی کہتا ہے کہ دھونی کی کپٹینسی نے جتنا بھارت کو جو دیا ہے اتنا ساید ہی کوئی دے پائے گا یہ دھیان رکھنا جروری ہے ہم جب جب دھونی کی کپٹینسی کو ایکسپیسین کریں جروری ہے کہ ایک ٹھیک سچین کو بھی کرا جائے کیونکہ اگر انہوں نے اپنے بھروسے پر دھونی کا نام کپٹینسی کے لیے سیجیشٹ نہیں کرا ہوتا تو ساید نہ دھونی کبھی کپٹان بنتے اور نہ ہمیں وہ سب ملتا جسے سن کے ہمارا سینہ چورہ ہو جاتا ہے اور سر برود سے اٹھ جاتا ہے امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگا اگر ہاں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دھونی ایسا کپٹین بھارت کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آج کمنٹ میں ضرور بتائے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا سپورٹ کریں تاکہ ایسی ویڈیوز ہم آپ کے تک لانتے رہے باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دینباد چاہیں تاکہ ایسی ویڈیوز ہیڈیوز 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 ہی�